موسیقی نمسکار بنسل نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سوہل خان اپچناؤں کے لیے سیٹوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے چھبیس سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں میں گالیر چمبل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے یہاں کی سولہ سیٹوں پر جو جیت کا پرچم لہرائے گا وہ ستہ کے شکھر کے اتنا ہی قریب پہنچے گا کانگریس ابھی بھی جہاں امیدواروں کی تلاش میں جھوٹی ہے وہیں جیت کا بھروسہ من میں پالے بی جے پی وعدوں کے لولی پاپ دے رہی ہے کانگریس بی جے پی دونوں کو گڑ بازی سے خطرہ ہے تو جنتہ بھی لگاتار ہنکار بھر رہی ہے گالیر چمبل انچل کی سولہ سیٹوں سے جڑی چنابی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں اپنی خاص پیشکش چمبل کی للکار کے ساتھ اور چمبل کی للکار میں سب سے پہلے بات کریرا ویدھان سبا سیٹ کی اس سیٹ کو دوبارہ جیتنے کے لیے کانگریس ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے جسونت جاٹاؤ کے سندھیا کے ساتھ بی جے پی میں جانے سے خالی ہوئی سیٹ پر کانگریس جتاؤں اور ٹکاؤں امیدوار کی جدو جہت سے جوج رہی ہے اب یہاں کے کانگریس پربھاری بڑا ملہرہ کے پور ویدھایگ پردیومن سنگھ لودھی کے بی جے پی میں جانے سے کانگریس کو ایک نئے پربھاری کی تلاش بھی ہے پردیومن سنگھ لودھی کے بی جے پی میں جانے کا پربھاؤ کانگریس کو ہے نئے پربھاری کی تلاش اپچناو کی تیاریوں میں جھٹی ہے کانگریس لودھی کے اچانک جانے سے کانگریس کے اڑے ہوش کانگریس کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پہلے بیدھایگ جسون سنگھ جاتو استیبہ دے کر سنیہ کے ساتھ بی جے پی میں چلے گئے اب کانگریس پربھاری اور بڑا ملہرہ کے پور ویدھایگ پردیومن سنگھ لودھی کے بی جے پی میں جانے کے بار کانگریس کو نئے پربھاری کی تلاش بھی جتاؤ اور ٹکاؤ چہرے کی کوج میں جھٹی کانگریس کو لودھی کے جانے سے جھٹکا لگا ہے بطور کریرہ پربھاری پردیومن سنگھ لودھی بیدانسوا شیط کے کئی گاؤں کا دورہ کر کے سبھائی بھی لے چکے تھے لودھی کے بی جے پی کی گوہد میں بیٹھنے کو کانگریس بی جے پی کی خرید پر اوقت کی راجنی کی بتا رہی ہے کانگریس کا عاروپ ہے کہ اپچناو میں ہار کی ڈر سے بی جے پی اس کے بیدھائیگوں کو لالچ دے رہی ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس سے کانگریس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ جو لوگتندر کی جو دھجیاں اڑا رہے ہیں بی جی پی کی نیتا جو بی جی پی کی سرکار جو بلکل لوگتندر کے لیے صحیح نہیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ہم بری طرح سے ہار رہے ہیں اس لیے ہمارے کانگریس کی بتایاکوں کی خرید پر اوقت کر رہے ہیں اپچناو میں میں کہہ رہا ہوں ان کے چھوڑو سندھیا جی کے بھی جانے سے کوئی کم جو نہیں ہے پائٹی کانگریس پائٹی بہت بڑی پائٹی ہے سمودھ رہے ہیں اس میں یہ آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت اتنا ضرور ہے کہ جو بی جی پی کی لوگ کر رہے ہیں جے لوگتندر کے لیے بہت گلت کر رہے ہیں یہ لوگتندر میں کھلے آم دجیاں اڑا رہے ہیں بسواس میں بس دے رہے ہیں کریرا پربھاری رہتے ہوئے چار اور پانچ جولائی کو پردیومن سنگھ لوگتی نے کئی گاؤں میں کانگریس کے پورو بیدھائیق شکونتلا کھٹی اور دینیش پریہار کے ساتھ دورہ کیا تھا لوگتی باہول علاقوں میں چھوٹی چھوٹی سبھائے کر کے کانگریس پرسیانشی کو جتانے کی اپیل بھی کی تھی اور کریرا سے باپس لوٹتے ہی انہوں نے بی جی پی کا دامن تھام لیا لوگتی کے اس قدم کی سرحانہ کریرا کے پورو کانگریس بیدھائیق جتفونت سنگھ جاتب بھی کر رہے ہیں بردیومن سنگھ لوگتی کے اچانک بی جی پی میں آ جانے کے فیسنے کو کچھ ستھانی لوگ بھی صحیح بتا رہے ہیں ان کو کیا لگا کیا نہیں لگا وہ جانتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جون کر لی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں میرے مطر ہونے کے ناتے ان کا سواگت ہے بندن ہے ابھی نندن ہے اور ان کی بھارتی جنتہ پارٹی میں جون کرنے کے کاران آپ سمجھتے ہیں کانگریس یہاں پر نرجیب ہو چکی ہے کانگریس کا اپنا کوئی آدھار یہاں پر بچا نہیں ہے ان کی جمین کھسک چکی ہے وہاں نہ ہوئے کوئی نیتورت ہے نہ نیتورت بھی ان پارٹی میں کوئی رہ کے کیا کرے گا کافی حد تک ان کا نرنہ ٹھیک رہا کیونکہ کانگریس میں آج کل بریشتو لوگوں کا جانہ نرنے چھمتا میں رہتا ہے یہ وہاں لوگوں کو توجہ کم دی جاتی ہے اور جب تک جس دل نے یہ وہاں لوگوں کو آگے نہیں بڑھایا اس دل کا بھوشت ٹھیک نہیں ہے پردیون سنگھ لوگی کے جانے کے بعد کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر جانے والے بیتائیتوں کی سنکھیا اب 23 ہو چکی ہے لوگی کے اس قدم سے پردیش میں کانگریس کو کیا فرق پڑے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن کریرہ میں کانگریس کے لیے نیا سنکٹ تو ضرور کھڑا ہو گیا ہے اب کانگریس کو نیا بیدان سبا پرتیاسی تو چننا ہی ہے لیکن پربادری بھی چننا پڑے گا ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کانگریس ان سنکٹوں سے کیسے جوزتی ہے کیمرہ ساہیوگی سنجیب ساہو کے ساتھ نرین تیباری بانسن نیوز کرے رہا پردیش میں ہونے والے اپچناوں کو لے کر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے پر حملہ بر ہیں راج منتری بننے کے بعد گرراج دنڈوتیا اپچناوں کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں پرچار کے دوران دنڈوتیا نے پور مکہ منتری کملنات اور دگو جے سنگھ پر جم کر حملہ بولا تو کانگریس نے بھی سندھیا پر بار کیا شیوریہ سرکار میں راج منتری بننے کے بعد گرراج دنڈوتیا نے چناؤ پرچار میں دم لگانا شروع کر دیا ہے کشوا سماج کے کارکرم میں دیمنی کے بچولی گاؤں پہنچے دنڈوتیا نے کانگریس کے پور مکہ منتری کملنات اور راج سبا سانسا دگو جے سنگھ پر حملہ بولا دونوں کو بولا بتاتے ہوئے دنڈوتیا نے کہا جس سے دکھی ہو کر جوتی راجیت سندھیا نے بڑا فیصلہ لیا اور سمرتھکوں کے ساتھ بی جے پی کا دامن تھام لیا ملنات اپنے لڑکے نکلنات کو نیتا بنانا چاہتے تھے اور دیویا سنگھ اپنے نیتا اپنے بچے جہ بردن سنگھ کو نیتا بنانا چاہتے تھے اب وہ تو دومو برد تھے اب ان کے آنے کا آ رہے تھے مہاراست سندھیا جی اپنے سندھیا جی کو کیسے کمجور کریں گرراج کی گرجنا کے بعد کانگریس نے بھی جو تیرہ دیت سندھیا پر حملہ بولنے میں دیر نہیں تھی کانگریس نے کہا سندھیا مانسک روپ سے بی جے پی کے پکشدھر تھے کانگریس کا آروپ ہے کہ سندھیا لوگ سوا میں ہوئی ہار کو سہن نہیں کر پائے بی جے پی کے پتر مہ کے آروپ کا جواب دیتے ہوئے کانگریس نے کہا سندھیا خود پتر مہ کا نتیزہ ہے کانگریس نے کہا سندھیا مانسک روپ سے بی جے پی کے پکشدھر تھے انہیں دین سے چپتر اور پی تیس ہیٹ پہ بھی انہیں بی جے پی کی کانگریس سرکار کے پکشدھر بیان دیا انہیں اخواروں کے ماردین سے یہ کہا کہ میرا ڈی اے نے وہی ہے جو بی جہ رہا ہے یہ سندھیا اور میری بیعہوں کا ہے اور وہ اپنی ہار کو سہن نہیں کر پا رہے تھے وہ اپنی سمپت بچانے کے لیے وہاں گئی ہے پھر سے دمنی کا دبنگ بننے کے لیے گرراج دنڈوتیاں میدان میں اتر کر تال ٹھوک رہے ہیں کانگریس کے خلاب ان کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے تو کانگریس بھی سندھیا پر لگاتار حملے کر رہی ہیں بیان بازی میں جس طرح سے تلکی نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دمنی میں اس بار دلچس مقابلہ دیکھنے کو ملے گا امیش پارا سر بنسل نیوز مورینا پردش کی چھبیس ویدان سبا سیٹوں میں اپچنا ہونے ہیں ان میں بھنڈ زلے کی دو سیٹیں گوہد اور مہگاؤں بھی شامل ہیں دونوں سیٹوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے راج نیتک دل آمنے سامنے ہیں اس بیچ بیجے پی جنتہ کو لبھانی کی بھی ہر سمبھاؤ کوشش کر رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ لمبے سمجھ سے لمبت پڑا بھنڈ کو نگر نگم بنانے کا ماملہ ایک بار پھر سے تول پکڑنے لگا ہے بھنڈ میں اپچناو سے پہلے تیز ہوئی سیاست مہگاؤں گوہد میں راج نیتک دل جھوک رہے طاقت پھر گرمائیہ بھنڈ کو نگر نگم بنانے کا مدہ بیجے پی کے مدہ ہی کانگریس نکال رہی ہے ہوا ایک اکٹوبر 2018 کو شبراد سرکار نے کیابینٹ میں بھنڈ کو سوگات دینے کا بڑا فیصلہ کیا تھا جب سرکار نے بھنڈ کو نگر پالکہ سے نگر نگم بنانے کے پرستاو کو کیابینٹ میں منظوری دی تھی بیجے پی سرکار نے اپنی اس فیصلے کی زور شور سے گھوشنا بھی کر دی تھی لیکن 2018 کے ویدانسوا چناؤ کے بعد کانگریس ستہ میں آگئی اور یہ پرستاو تھنڈے بستے میں چلا گیا اب اکٹوناو آتے ہی بھنڈ کو نگر نگم بنانے کے مددے کو بیجے پی پھر سے بھنانے کی کوشش میں جڑ گئی ہے بیجے پی کا آروپ ہے کہ کانگریس نے جان پوچھ کر پورورتی شبراد سرکار کی اس یوزنا کو روک دیا تھا پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اب پردیش میں پھر سے بیجے پی کی سرکار بن گئی ہے ایسے میں جلد ہی بھنڈ کو نگر نگم کی سوگات ملے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تب اس کی گھوزنا ہم نے کروائی تھی ہماری اچھا تھی کہ بھنڈ سہر بہت بڑھ گیا ہے تمام گامی ننچل کے گاؤں اس میں جھڑنا تھے تو سہر کے چومکی بیکاس کے لیے ہم نے پریاس کیا تھا امانی مکھ منتری جی نے گھوزنا کی تھی اور گھوزنا کے انصار ہم نے کٹت سے آگرہ کر کے اس میں کئی گاؤں کا نقصہ اس کا بنوالی یاد اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے لیکن جن پسیدیوں نے کوئی روچی نہیں لی کانگریس کی سرکار آئی نہ کانگریس پارٹی نہیں لی اور نہ یہاں کے لوگوں نے لی اس لیے تھنڈے بستے میں وہ ڈلی ہوئی ہے وہیں کانگریس کا آروب ہے کہ بی جے پی یہ پوری قواعد صرف اپچناو کے لیے کر رہی ہے گوہد اور مہگاؤں کی چناوی لڑھائی جیتنے کے لیے بی جے پی کو اپنے پرانے وادے یاد آ رہے ہیں چمبل ایکسپریس وے جو پہلے سے بی جے پی کی وجہ سے ہی رکا ہوا تھا اسے بھی جوڑ دیا گیا ہے کانگریس کا سوال ہے کہ بی جے پی نے پندرہ سال سرکار میں رہتے ہوئے بھنڈ کے وکاس کے لیے آخر کچھ کیوں نہیں کیا جب بھی کوئی چناو آتا ہے کہ یہ ہم چناو آیا تھا تو انہوں نے نگر نگم کی بات کی اب اپچناو آگئی تو کہ مریا مہنگاؤں اور گوہن دو سیٹوں پر اپچناو ہوئے تو بی جے پی کو کئی گوشنائی کرنے کی یاد آئی گی چاہے وہ نگر نگم کی کرے چاہے وہ ایکسپریس دیتی پہلے وہ انہی کی وجہ سے ایکسپریس اپنے پر اپنے پر گیا تھا اب بیلڈ کرنا انہوں نے بھروا گیا ہے اپچناو سے پہلے وکاس کے وعدوں اور دعووں پر ہو رہی سیاست کو راجنیتک پنڈت متداتاؤں کو رجھانے کی قواعد مانتے ہیں مہم ملخنان چناہوں کے جاتے ہیں جانے کی ضرور کر رہے ہیں نگر نگم کا بھی بھروتہ ہویا ہے نگر نگم کا بھی ضرور کرنے کی قواعدی ہے منہ چناہوں سے چناہوں کے لئے نگر نگم کا کا کیا ہوگا آج پہ سٹکار پورے ترہے یوژنا بنائے گی تو جہاں جہاں اپنے چناہوں ہیں وہاں کے جنتہ کو پرش کیا جائے اور وہ سے جو گئے بہت سارے پروڈاتیں ہیں یوژنا کو پروڈاتیں ہیں بھنڈ کو نگر نگم بنانے کا مددہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن اگر اپچناو سے پہلے بی جے پی اس دشاہ میں قدم بڑھاتی ہے تو قریب 35 گاؤ ایسے ہوں گے جہاں کے لوگوں کو اس کا لاب ملے گا شیطر کے لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی بی جے پی کو بھی اس کے سہارے ووٹوں کی فصل کاٹنے کا موقع ملے گا فلحال چناو سے پہلے سیاسی پارٹیاں ہر اس مددے کو ہوا دینے کی کوشش میں جھٹی ہے جن سے ان کو اپچناو میں فائدہ مل سکے سالوں سے وعدوں کے سہارے جی رہی شیطر کی پبلک سب جانتی ہیں کب کس کو بٹن دوا کر ستہ کے دروازے تک پہنچانا ہے اور کس کو زور کا جھٹکا دے کر سیاسی ریس سے باہر کا راستہ دکھانا ہے سورب شرما بنسل نیوز بھنڈ اور اب بات مرینہ ویدھان سبا کی جہاں اپچناو میں کانگریز بی جے پی کی راہ اس بار آسان نہیں ہے جل بھراو اور خراب سڑکیں اس بار شیطر میں ایک بڑا مددہ ہوں گی اس تھانیے لوگ اپچناو کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہی متدان کا بہشکار کرنے کی دھمکی تک دے رہے ہیں دیکھیں ہماری یہ سپیشل ریپورٹ مرینہ میں سلک پر ہوگی سیاست جنتہ نہیں دے گی کسی کو ریایت جل بھراو بھی شیطر کی بڑی پریشانی ووٹرز نیزبار سبک سکھانے کی ٹھانی مرینہ ویدان سبھا کی نگردگم شیطر میں بہت سے وارڈ ایسے ہیں جہاں کئی سالوں سے جل بھراو اور سلک کی سمسیاں بنی ہوئی ہے اس تھانی لوگوں کا آروب ہے کہ کئی بار خراب سلک اور جل بھراو کے چلتے درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں مرینہ کو نگردگم تو بنا دیا گیا لیکن وارڈوں کی سمسیاں پر سیاسی دھلوں اور پرشاسن نے کوئی دھیان نہیں دیا 2018 میں کانگریس کی ٹکٹ پر جیت کا پرچم لہرانے والے رگو راج کنسانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ چناؤں جیتنے کے بعد وارڈ کی سمسیاں کو دور کرائیں گے سمسیاں تو دور نہیں ہوئی اس بیچ رگو راج کنسانہ باگی ہو کر بی جے پی میں شامل ہو گئے اب مداتا اپ چناؤں میں مددان کا بہشکار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ پورا جو باڈ ہے پورا جل بھراب کی سمسیاں سے لگ بگ 20 برسوں سے جوج رہا ہے جن پردنی دی جب چناؤں آتا ہے جب پردنی دی لوگوں سے باعدہ کرتے ہیں چناؤں جیتنے کے بعد اس پورے باڈ کو تیار کریں گے جل بھراب کی سمسیاں سے نیواشیوں کو نیجات دلائیں گے لیکن جب چناؤں ختم ہو جاتا ہے جیتنے کے بعد 2018 میں رگو راج کنسانہ یہاں سے بیدائق رہے 2018 میں جیتنے کے بعد لوگوں سے آسواسن دیا جیتنے کے بعد یہ لوگوں کی سمسیاں ختم ہوگی لیکن سمسیاں جس کی تیسے ہمارے ساتھ باڈ کے کچھ نیواشی ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کیا سمسیاں حضر جل بھراب کی 20 سال سے یہاں سمسیاں آئے پرساسر نے کوئی دیال نہیں دیا مانی رستم سینگ سرکار میں منتیر ہے ہم نے کئی بار ان سے کہا کہ بولے نہیں میں سمسیاں کا نیدان کرا دوں گا آج تک کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد غراج کنسانہ پورٹ مانگنے آئے ہم نے بارڈ پر ان کو بتایا کہ ہماری سمسیاں اس کا نیزاد کلاو انہیں پندرہ مہینے سرکار رہی ان کی انہیں لوٹ کے ہماری طرف نہیں دیکھا جل بھراب اتنا ہے کہ یہاں پر کرسین کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے بچے بہت پریسان ہیں ہم بھی پریسان ہیں اور یہاں آئے یہاں پر جتنے پتنے لی آئے انہوں نے سب نے باعدہ کیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا کانگریس کا آروپ ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے بیجے پی نے مرینہ کو نگردگم تو بنا دیا لیکن شہر کے وکاس کا دھیان نہیں دیا گیا کانگریس رگراج کنسانہ پر تنج کستے ہوئے سرک پر اتر کر لوگوں کی سمسیان دور کرنے کو کہہ رہی ہے وہیں بیجے پی کا کہنا ہے کہ پندھرہ مہینے کی سرکار میں کانگریس نے وکاس پر دھیان نہیں دیا اسی کے چلتے اس کے باعث ورہیک باغی ہو کر بیجے پی میں چلے گئے بیجے پی کا کہنا ہے کہ متدان کا بہشکار کسی سمسیان کا حل نہیں ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اپچناؤں سے پہلے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے گا کہاں ان کا آنے داتا کہاں ان کی جنتا کہاں یہ لوگ کہاں یہ جنتا کے سیوبا کہ جنتا کے جنتا کے جننا آئے روڑوں پر اتر ہیں جنتا کی لڑائی لڑے جنتا کے ساتھ ہیں بیجے پیشکار کریں رہی اپچناؤ کی بات ہم کانگریس پارٹی کی سپائی ہیں کانگریس پارٹی پوری سے دس سے چناؤ لڑے گی بیچارے منتری بھی نہیں بن پائے جس آس میں گئی تھے تو یہ ان کا جواب ہم دیں گے اور جنتا دے گی یہ تو سراسر آرکھ بلت ہے آپ بھرسٹ کو ایماندار بنا رہے ہیں تو کوئی کوالٹی تو آپ نے دیکھ ہی ہوگی کانگریس کی سرکار میں نام آدھر کے کوئی کام نہیں ہے جیدی کوئی کہتا ہے کام ہوگا ہے تو مجھے اس پر ڈیویٹ کرنے میں کوئی دکھتی نہیں ہے رہی بات کانگریس کی سرکار میں یہاں کی بیدائکوں نے جب بکاس کی بات کری اور کانگریس نے وہاں پہ بکاس نہیں کرایا اسی لیے تو وہ بیدائک بیجے پی میں آئے ہیں اب ہماری سرکار آئی ہے نشطہ توہ سے ساری سمجھنے کا سمادھان کریں گے ہونے والے چناؤ میں جتنی سمجھنے نمٹیں گے ہم ان کو نمٹانے کوسش کریں گے رہی بات چناؤ کا بحث کار کرنے کی تو لوگ تندر میں چناؤ کا بحث کار کرنا کوئی سمادھان نہیں ہے مرینہ کی سیاست میں عام لوگوں نے ناراضگی کا تلکہ لگا دیا ہے وہیں کانگریس بیجے پی دونوں ایک دوسرے پر ٹھیکڑا پوڑ رہی ہیں بکاس کی راہ دیکھ رہے مرینہ ویدھان صفحہ کے لوگوں کا انتظار سالوں سے صرف انتظار بن کر رہ گیا اس بار مدداتاؤں کا روک سیاسی دلوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بنتا دکھائی دے رہا ہے امیش پاراشر بنسل نیوز مرینہ انسوچی جاتی کے لیے عرقشت کریرہ میں بھی مقابلہ کڑا ہوگا یہاں مددوں کی کمی نہیں ہے کریرہ سے بھتر وار تک کی 45 کلومیٹر کی سڑک کے ساتھ باقی سڑکیں بھی چناؤی مددہ بنیں گی کانگریس اور بیجے پی دونوں کے لیے یہ مددہ اہم ہے کیونکہ دونوں پارٹیوں کی سرکار پردیش میں رہی لیکن سڑک کی دردشہ کو کسی نے درست نہیں کیا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ سڑک پر پھر ہوگی سیاست اپچناوں میں مددہ بنے گی سڑک سڑک بگاڑے گی سیاسی سمیقر کریرہ میں کس کی چمکے گی کس مرت کریرہ میں سڑک کا مددہ ایک بار پھر اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے بھی کیونکہ کریرہ سے بھیتربار کی 45 کلومیٹر لنبی سڑک کا کام پچھلے کئی سالوں میں پورا نہیں ہو پایا ہے یہ سڑک کریرہ کو سیدھے گوالیر سے جوڑتی ہے ساتھی یہاں کے قریب 50 گاؤں کے مدداتا بھی اس سے جڑے ہیں جن کو سڑک نہ ہونے سے مسیبتوں کا سفر کرنا پڑتا ہے کریرہ سے بھیتربار کا جو سفر 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے گھٹھے اور ڈامر گھائب ہیں کچھ جگہوں پر تو بارش کے موسم میں سڑک تالاب میں تبدیل ہو جاتی جس کے چلتے آئے دن دو گھٹنائیں ہوتی ہیں سڑک خراب ہونے سے گرامیر ناراض اور اپچناوں میں مددان کا وحشکار کرنے کی باپ کہہ رہے ہیں ساری نیتا لوگوں سے کہا جنپتیوں سے کہا ہم کام کرا دیں گے لیکن ایسا آج تک کسی نے کروایا نہیں ہے کریرا بھیتربار کی 45 کلومیٹر لنبی سڑک کا کام 3 سال پہلے شروع ہوا تھا بھیتربار کی طرف سے شروع ہوا کام کچھ ہی دنوں میں بند ہو گیا کام بند ہونے کی وجہ بتایا گیا کریرا اپھیران کو کیونکہ سڑک کا کچھ حصہ اس میں آ رہا تھا جس کی اینو سی نہیں لی گئی نومبر 2019 میں جب جسمنت جاتاؤ کاؤگریس سیویرہائق تھے تب انہوں نے ایک کاریکرم میں منچ سے اس سڑک کو شیطر کی جیوان ریکھا بتایا تھا اور اپنی پیڑا بھی جتائی تھی اپنی پیڑا بھی جتائی تھی اپنی پیڑا بھی جتائی تھی ہمارا کریرا سے بھتروار روڑ بن کر تیار ہو جائے گا آج ہم نرک کی زندگی جی رہے ہیں کیونکہ یہ وہ روڑ اس کریرا بھدانسوا کی کیون نہیں کلی بھدانسوا کی جیوان دارہ ہے اور آج ہم جو دھولی ہم آدھا گھنٹے میں پور کر سکتے اس میں ہمیں دو دو ڈائی گھنٹے کیا سمیل لگا ہے لمبی وقت تک کام بند رہنے سے سڑک بنانے کی لاغت بڑھ گئی ایسے میں جس ٹھیکیدار کو کام ملا وہ چھوڑ کر بھاگ گیا اب جب پردیش میں پھر بی جے پی کی سرکار بن گئی ہے تو بی جے پی اس کا کام جلد سنو کروانے کی بات کہہ رہی ہے دے گے دار اپنی پریشتیوں کے کارن اس کار کو سمائے پر نہیں کر پیا اس لیے اس کو ڈائی گھنٹے کر کے دوسرا ٹینڈر لگایا لیا ہے چونکہ کچھ چھیتر میں سونچ رہی یا بیہارن کے کارن انمتی کا بہانہ بنایا جا رہا تھا اس لیے اس ٹینڈر کو دو بھاگوں میں بلواجت کیا ہے بیچ کا جو تیرہ کلومیٹر کا بیہارن کا چھتر ہے اس میں سونچ رہی یا بیہارن کا ڈی نوٹیفکیشن ہو چکا ہے چونکہ اس کی کانونی پرکلیا کچھ سیز ہے اس کو جلدی ہی پورا کیا جائے گا ایسا ماننی مکمانکری جی نے تین دن پہلے کچھ گوشت بھی کیا ہے اپچناؤں میں سڑک پر سیاست تو ہوگی یہ خراب اوڑکھاور سڑک کس کے لیے ویدھان سبت جانے کا راستہ کھولی گی اور کس کی راہ روکی گی یہ چناؤں کے بعد ہی پتا چلے گا سڑک پر سیاست کوئی نئی بات نہیں ہے سڑکوں کی خستہ حالت پر ہی سولہ سال پہلے دگی سرکار چلی گئی تھی کررہ بیدھان سوا کے اپچناؤں میں سڑک کا مدہ جیتھار میں اہم بھوم کا عدہ کرے گا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ باجی کو کانگریس بھاجپا کیسے بھناتی ہے کیمرہ سایوگی سنجیب ساہو کے ساتھ نرنتیواری بنسن لیوچ کررہ تو خاص پیشکش چمبل کی للکار میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار